آکے دکھ بھی ہوتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو دعوے دار تھے وہ لوگ جو علم بردار تھے تبدیلی کی جن لوگوں نے یہاں کی عوام کو پتہ نہیں کون کون سے سوانے خواب دکھائے تھے ان کے مجھے جھنڈے تو نظر آ رہے ہیں ان کے مجھے پینفلیکس تو نظر آ رہے ہیں مجھے ان کی وال چوکنگ تو نظر آ رہی ہے لیکن ان کا کام نظر نہیں آ رہا یہ وہ لوگ جو آئے دن دوسروں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں آئے دن مایوسی بیچتے ہیں آئے دن یہ کہتے ہیں کہ حل صرف ہم ہیں یا ہم نے اپنے چالیس سالہ اقتدار میں کراچی کی عوام کی کراچی والوں کی خدمت کی ہے جھنڈے آپ کو اطراف میں نظر آ رہے ہیں ان سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یار کیا کام کیا تھا آپ لوگوں نے مجھے یہ اندرونی گلیاں دیکھ کے اس علاقے کی اس یو سی تھری کے اندرونی گلیاں دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے دکھ ہو رہا ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا ان الزام تراشی کرنے والوں سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ تم لوگ ووٹ الزام لگانے کے لیے لیتے ہو یا کام کرنے کے لیے لیتے ہو تم لوگ وعدہ وعدہ وفا کرنے کے لیے کرتے ہو یا وعدہ خلافی کے لیے کرتے ہو یہ لوگ ان کا کیا قصور ہے کیا قصور ہے ان لوگوں کا کہ آپ نے ان کی گلیوں کا یہ حال کیا ہے میں نورت ناظر بات ٹاؤن کے لوگوں سے ذمہ داروں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئے دن سٹی کاؤنسل میں ہنگامہ کرتے ہیں شور مچاتے ہیں روز صبح گیارہ بجے پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہیں نیک میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ بجٹ کیا آپ نے جھنڈے لگانے کے لیے خرچ کر رہے ہو یہ اندرونی گلی ہے یہ پارک کیمسی نے بنایا کیونکہ اگر میں سڑک بنانے جاؤں گا تو یہ الزام لگائیں گے کہ ہمارے معاملات میں انٹرفیر کرتے ہیں میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں جو لوگ موجود ہیں علاقہ مکین موجود ہیں یہ کوئی سیاسی ایونٹ نہیں ہے میں کوئی جلسہ نہیں کر رہا ہوں میرے کوئی جھنڈے آنے ہی لگے ہوئے جھنڈے باقی سیاسی جماعتوں کی لگے ہوئے ہیں ہم نے تو پاکستان کا جھنڈہ لگایا ہے میں لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ یہ فرق ہے بلدیہ عظمہ کراچی پیپلز پارٹی چلا رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کا جیالہ چلا رہے ہیں مرتضیہ وحاب مرتضیہ وحاب چلا رہے ہیں سلمان عبداللہ مراد چلا رہے ہیں دل محمد چلا رہے ہیں یہ آپ کو سبزہ نظر آ رہے ہیں ہریالی نظر آ رہے ہیں پھول نظر آ رہے ہیں اور نورت نازمباد ٹاؤن کوئی اور چلا رہے ہیں نورت نازمباد کے سلکے سے ایم این اے ایم پی اے کوئی اور پچھلی بار منتخب ہوا تھا پچھلے پینتیس چالیس سال سے کوئی اور منتخب ہوتا آیا ہے میں سوال پوچھنا چاہوں گا ان سے کہ تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو مایوسی بیچتے ہو نفرت بیچتے ہو تاثب بیچتے ہو تفریق بیچتے ہو میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا دکھ ہو رہا ہے خدا کی قسم کہ ان بچوں کا کیا خصور ہے کہ مہر آ کے ان کے اب یہ گلی مولنے کو ٹھیک کرے گا آئے دن پریس کانفرنس کرتے ہیں آئے دن الزام لگاتے ہیں آئے دن برا بھلا کہتے ہیں ہر کسی کو میں پوچھنا چاہوں گا پچھلے سات ماہ میں کیا کام کیا ہے ان لوگوں نے کوئی ایک سڑک مجھے بتائیں جو ان لوگوں نے بنائی ہو جو گاڑیاں لائٹ لگانے کے لئے استعمال ہوتی ہیں اس پر اپنے جھنڈے لگا رہے ہیں جو کرینے لائٹ لگانے کے لئے استعمال ہوتی ہیں اس سے اپنی پینٹنگ کرتے ہیں لوگ بیٹھ کے اس شہر کا اس شہر کی عوام کا یہی حق ہے کہ آپ ان کو اپنے جھنڈے دکھائیں ابھی میں راستے میں آ رہا تھا پتہ نہیں کس کس نے وال چوکنگ کیوئی ہے کس کس نے وال چوکنگ کیوئی ہے میں الیکشن کی اوپر بات نہیں کر سکتا ہوں پابندی ہے میرے اوپر میں الیکشن آٹھ فروری پہ کوئی کومنٹ نہیں کروں گا لیکن ہاں بحیثیت ہے میر کے میں سمجھتا ہوں اپنے شہر کو ہم خود خراب کرتے ہیں یہ وال چوکنگ کر کے اپنی تصاویر لگا کے اوہ یار تصویر لگانی ہے عبدالسطہ ریدی کی لگاؤ تصویر لگانی ہے ڈاکٹر عدیب رضی کی لگاؤ تصویر لگانی ہے قائدی آزم کی لیا خدلی خان کی لگاؤ جھنڈا لگانے ہے پاکستان کا لگاؤ تصویر کرنی ہے تو پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کی تصویر کرو اپنی ذات کی تصویر نہ کرو کاش کاش یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں ہم نے جو کہا ہے جو وعدہ کیا ہے جو اعلان کیا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہے اور انشاءاللہ اس شہر کراچی کی تعمیر و ترقی بلا تفریق بلا تعصب ترقی میں ہم لوگ اپنا کردار ادا کریں گے اور انشاءاللہ فرق کراچی والوں کو نظر آ بھی رہے اور آنے والے وقتوں میں مزید انشاءاللہ نظر آئے گا پاکستان زندہ باد گورنر صاحب بھلے آدمی ہیں میں اور کیا کہوں یار کیا کہوں میں بتا بتا میں کیا کہوں میں گورنر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ باسی شاید اسپتال جس طرح چلنا چاہیے تھا اس طرح نہیں چل رہا اور جو لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے پچھلے چالیس سال میں اس کی تباہی کی جن کی نمائندگی وہ خود کر رہے ہیں ان سے سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ اب باسی شاید اسپتال جو کہ شاید بھٹو نے غالباً انیس سو چوہتر میں آج سے پچاس سال پہلے جنوری کے مہینے میں افتتا کیا تھا وہ ہم نے تو بنا کے دیا آج ان لوگوں نے اس کا کیا حال کیا ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ تاثب کی سیاست کرتے ہیں میں تو عرصہ دراز سے کہتا آیا ہوں کہ اب باسی شاید اسپتال کو سندھ حکومت کو چلانا چاہیے کراچی انسٹویٹ آف ہارڈ ڈیزیز کو اینائی سی ویڈی کو چلانا چاہیے تاکہ یہاں کے لوگوں کو آل دووے پورا شہر ٹرائیویل کرنے کے بعد اینائی سی ویڈی نہیں پہنچنا چاہیے ان کو اب باسی شاید میں فیڈل بھی ایریا میں وہ اسپتال مل جائے لیکن جب ہم قانون سازی کرتے ہیں تو یہ لوگ تاثب کی نفرت کی سیاست کرتے ہیں ہم کراچی میٹرپولن یونیورسٹی کا قانون بنانے کی قانون سازی کرتے ہیں یہ دستخط نہیں کرتے اس کے اوپر یہ شہر ہم سب کی ذمہ داری ہے بات کرنا آسان ہے بات کرنا آسان ہے لیکن کل میں ٹکر سن رہا تھا ماشاءاللہ پاکستان کے مسائل کے تمام حل اٹالیس گھنٹے میں گورننس آپ کے پاس ہے تو میں سمجھتا ہوں فیصلہ پھر کر لیا جائے اچھا دیکھیں میں چیئرمن دوں ابھی بڑا انام چیئرمن ہوں اس کی جو ایک میٹنگ ہونی ہے جو کہ منسٹر لوکل گورنن کو بلانی ہے وہ بلانی نہیں رہے ان کو وزیر اعلی سندھ بھی کہہ چکے ہیں ان کو میں بھی کہہ چکا ہوں ان کو ام ڈی سولیڈ ویسٹ نے بھی کہا ہے کہ میٹنگ بلالیں تاکہ اس کا بورڈ تشکیل دے دیا جائے تشکیل دینے کے بعد فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں صرف میئر چیئرمن نہیں ہے بلکہ کراچی کے شہری بھی تین شہری بھی اس بورڈ کا حصہ ہوں گے حیدر آباد کی تین شہری حیدر آباد کے بورڈ کا حصہ ہوں گے لڑکانہ کی تین شہری لڑکانہ کے بورڈ کا حصہ ہوں گے اور سکھر کی تین شہری سکھر کے بورڈ کا حصہ ہوں گے اب وزیر بلدیات سے پوچھیں میں تو کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ یار ذمہ داری میرے پاس ہوگی تو میں کر سکتا ہوں میرے پاس کنٹرول میں بڑھائی نام وہاں پہ آکے بیٹھا ہوں میں صاف اور میں اس آپ کے توجہ سے وزیلِ عرص سندھ کو یہ ایک بار پھر دور دینا چاہوں گا کہ چیفنس صاحب آپ نے چھے ماہ پہلے کہا تھا میٹنگ میں کہ جلدی میٹنگ کریں اور شکھر کے میر کو شکھر کے بورڈ کا سربراہ بنائیں کراچی کے میر کو ہیدراباد کے میر کو کراچی ہیدراباد کے بورڈ کا سربراہ بنائیں ابھی تک وزیرِ بلدیات نے وہ میٹنگ نہیں کی ایک چیز دوسری چیز یہ میں حقیقت پسند آدمی ہوں جہاں غلطی کروں گا ایکسپٹ کروں گا میں خطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ صفائی کا نظام شہر میں آئیڈیل ہو گیا ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس زمانے میں ڈی ایم سی سنٹرل یہاں آپریٹ کرتی تھی تو شاید کچھرا اڑتا ہی نہیں تھا بیک لوگ تھا مین شہرائیں بھی صاف نہیں ہوتی تھی آج کم از کم اس میں بہتری آئی ہے لیکن ہاں میں اس تنقید کو ایکسپٹ کروں گا کہ ہمیں اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانی کی ضرورت ہے چیزوں کو مزید موثر بنانی کی ضرورت اور انشاءاللہ وہ تمام چیزیں کر کے دوں گا لیکن جو میرے ساتھ کچھ پرابلمز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نہ قبضے کرنے میں بلیف کرتا ہوں آپ نے خود کہا کہ قبضہ کون کر رہے ہے چائنا کٹنگ کون کر رہے میں چیزوں کو بہتر کرنے میں بلیف کرتا ہوں اور جو جو اختیارات میرے سلمان کے پاس ہیں دل محمد کے پاس ہیں ہم لوگوں کے پاس ہیں ہم دن رات کوشش یہی کر رہے ہیں کہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ نہ ہو کہ آپ کو بلائیں چائے پلائیں اور یہ کہیں کہ ہم حل ہیں نہیں ہم بار بار کوئی نہ کوئی ترقی بہتری ڈیویلپمنٹ کے کام پر آپ سے رجوع کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے لوگ مجھ سے خائف ہیں سلمان سے خائف ہیں میں نے ابھی تک الیکشن کے پروسیس میں حصہ نہیں لیا ہے لیکن جو میری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری نبھار ہوں مجھے اچھا لگتا ہے ہریالی پھول بھول اور انشاءاللہ یہ ٹارگٹ ہے ہمارا ہمارے پاس کچھ عرصے کے لیے ڈی ایم سی سینٹرل تھی جب ایڈمنسٹریٹر ہمارا تھا پچھتر پارک ہم نے مینٹین کیا اور میں سے ایک پارک یہی نیو کراچی کا تھا جو میں نے افتتا کیا تھا آکے پچھلے دنوں ایک ٹی وی چینل پر اس کی خبر چلی چھوٹا پارک تھا ہم نے بنایا تھا آپ کے ویجولز موجود ہیں آج اس پارک کو تباہ کر دیا ہے کیوں کون چلاتے ہیں اس پارک کو یہ ٹاؤن والے چلاتے ہیں تو خدارہ میں ٹاؤن والوں ہوں کہنا چاہوں گا کہ باتیں باتیں کرنا ختم کریں کام سٹارٹ کریں ہم بھی کام کریں آپ بھی کام کریں کامپٹیشن ہو جس کا فائدہ اس عوام کو آپ کی بات بجائے اتنا بڑا شہر ہے چالیس سال کا گند ہے میں چار مہینے میں اس گند کو تو صاف نہیں کر سکتا لیکن سمت بتا سکتا ہوں وہی چندریگر روڈ جو تباہ تھی آج اس چندریگر روڈ کا لک ڈفرنڈ ہو چکا ہے جس وقت وہ کیٹائیز نصب کیے گئے تھے اس وقت یہ تنقید آئی اس کے اندر یہ ایشو تھا اس ایشو کو ہم نے ایڈریس کر لیا اور ایڈریس ہو چکا ہے اس وقت ہو آج آپ کو ابھی بھی کام کمپلیٹ نہیں ہوا اس چندریگر روڈ کا لیکن آپ کو وہ چندریگر روڈ قدر بہتر نظر آ رہی ہے آپ نے عبداللہ حارون روڈ کی نشاندہی کی عبداللہ حارون روڈ نہیں شہر کے ہر شارعہ کے اوپر یہ انکروچمنٹ کا مسئلہ ہے لیکن مجھے بتائیے کیا انکروچمنٹ میں خود کراتا ہوں جا کے آپ کراتے ہیں یہ سلمان کراتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا نا ہم لوگوں کو بھی اپنے اندر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جہاں کوئی بولڈ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں رکاوٹی کریٹ کر دی جاتی ہیں میں ابھی ایک آپ کو تفصیلی اس پر گفتگو کروں گا ویسے لیکن ابھی آپ کو ایک میں بات بتا دوں نرسنگ سکول ہے نا باسی شہید کا وہ نرسنگ سکول بند ہو گیا ہے سو بچوں کو تعلیم دلانے کی فیسلیٹی اپروف کوٹا ہے ہمارا نرسنگ کاؤنسل سے وہ بند ہو گیا ہے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کس زمانے میں بند ہوئے وہ آپ کو پتا ہے کون سا عظیم میرت ہے شہر کا اسی طرح کا ایک اور نرسنگ سکول کی جگہ کراچی انسٹوٹ آف ہارڈ ڈیزیز میں 90 فیصد عمارت بنی بھی ہے complete نہیں ہو رہی پچھلے تین سال سے ایک میں آ رہا ہوں میں نے فیصلہ کیا کہ نرسنگ سکول اسٹیبلش کیا جائے ہمارے بچے بچیوں کو ہونر ڈگری سکھائی جائے تاکہ عزت سے روزگار حاصل کر سکیں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنیشپ پچھ رہا ہے تاکہ انویسمنٹ ہم نہ کریں پرائیویٹ سیکٹر آکے کریں اس فورمولے کے تحت ایک سو تیز بچے اور بچیاں اس شہر کے ایک سو تیز میں نمبر کوٹ کر رہا ہوں ان کو مفت نرسنگ کی ڈگری دی جائے گی جو کورس ہے نرسنگ کا اسے ایک پائی فیض نہیں لی جائے گی کیم سی ریکمینڈ کرے گی کہ یہ بچہ ہے یہ بچی ہے یہ بچہ ہے اس کو نرسنگ کی ڈگری آپ دیں اس کو ٹریننگ دیں وہ ٹریننگ مکمل کرے گا اس کو ڈگری ملے گی یعنی کہ ہنر اس کو مل جائے گا یہ پچپن سال سے کوششیں چل رہی ہیں پیپلز پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ پچپن سال سے تو کوششیں چلی رنگ نہیں لائیں تو اب کیا کوششیں چلی رنگ لے آئیں گی پیپلز پارٹی عوام میں سے ہے عوام پیپلز پارٹی میں سے ہے اور انشاءاللہ یہ جو رشتہ ہے نا اسی طریقے سے قائم رہے گا اور لوگوں کے جو مقدمے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کی جدوجہد ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اسی طریقے سے جاری ہو ساری رہے گی پارٹی ہے آپ کے سامنے کبھی آپ نے تصور کیا تھا کہ نون لیگ کا اور ایمکی ایم کا اتحاد ہوگا یہ جے یو آئی کا اور ایمکی ایم کا اتحاد ہوگا کبھی تصور کیا تھا نہیں نا لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید ایمکی ایم کو اندازہ ہے کہ وہ اکیلے پیپلز پارٹی کا سامنا نہیں کر سکتی شاید جے یو آئی نون لیگ کے دوستوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ اکیلے پیپلز پارٹی کا سامنا نہیں کر سکتے جب ہی وہ اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی تو وہ سیاسی جماعت ہے کہ تمام تنقید کے باوجود ہم پاکستان کے مفاد میں کام کرتے ہیں پری الیکشن سٹیج چل رہے ہیں پوسٹ الیکشن سٹیج پر بہت ساری چیزوں سکتی ہیں دوہزار آٹھ میں ہر سیاسی جماعت نے ایک دوسری خلاف الیکشن لڑا تھا لیکن آسی ولی زرداری صاحب نے اٹھارویں آئینی ترمیم کے لیے اور ان ایف سی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکھٹا کر کے ایک کنسنسز ڈاکیمنٹ کریئٹ کیا تھا تو انشاءاللہ ابھی آٹھ فروری کوئی الیکشن ہو جائے گا الیکشن کے بعد آپ کو نظر آئے گا میں سمجھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایسی سیاسی جماعت کو بڑھ سر اقتدار آنا چاہیے جو ہر مکتبہ فکر ہر مکتبہ فکر ہر سوچ ہر مذہب ہر ردوے کے لوگوں کو ایک جگہ پر یک جا کر کے معاملات کو آگے لے کر چل سکے تاکہ جو پاکستان کو درپیش مسائل ہے نا اس کا حم حل نکال سکے اور لوگوں کو اس عوام کو ریلیف پروائیڈ کر سکے مصطفیٰ کمال صاحب 2018 کی الیکشن سے پہلے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا وزیر آزم ڈالفن کا ہوگا ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ شاید دریائے سندھ میں بلائنڈ ڈالفن ہوتی ہے لیکن پاکستان کی عوام بلائنڈ نہیں ہیں اندھی ڈالفن ہیں ہمارے دریائے میں لیکن عوام شاید اندھی نہیں ہے تو ان کو کہنے دیں وہ اپنا ابھی چورن منجن بیچ رہے ہیں الیکشن کے بعد پتہ چل جائے گا میں اعترام کرتا ہوں میرے بڑے ہیں میرے بزرگ ہیں عزت کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ وہ عزت اعترام کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہنا چاہیے لیکن کچھ سوال یا کچھ بہت سارے بیانات جو ہیں نا وہ شاید ان کے اوپر سوال پوچھتے ہوئے آپ لوگ بھی حس پڑتے ہیں اور جواب دیتے ہیں میں بھی موسیقی